مجھے ایک بندہ ایک جگہ پر مل گیا اور مجھ سے ایک بات کہنے لگے کہنے لگے جی میں پچیس سال سے درس قرآن دے رہا ہوں پچیس سال سے درس قرآن دے رہا ہوں لیکن مجھے ملا جو ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں ملا بلکہ بہت بڑا مفسریں بڑی باریکیاں وہ بیان کرتے ہیں اور بڑے اشارات بڑے نکات ہیں ان کو لیکن اتنی ہے عام ضروری روشن واضح بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن میں نے کہا جی فرمائیے توجہ کیجئے کہ آپ سوالوں سے آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے پچیس سال درس قرآن دیا کتابیں پڑھائی مجھے ملاد قرآن میں نہیں ملا میں نے حدیث شریف پڑھائی مجھے ملاد قرآن میں حدیث میں نہیں ملا یہ تم ملاد کہاں سے نکالتے ہو میں نے کہاں معذرت کے ساتھ آپ نے یہی کہانا کہ میں نے پچیس سال قرآن کا درس دیا اور مجھے ملا شریف نہیں ملا میں نے پچیس سال حدیث شریف پڑھائی اور مجھے نہ حدیث میں ملاد ملا نہ قرآن میں ملاد ملا کہنے کے جی ہاں میں نے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملاد کس کو کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پچیس سال تک میں ملاد کو ڈھونڈتا رہا مجھے ملاد قرآن میں نہیں ملا میں نے کہا آپ کو پتا ہے ملاد کس کو کہتے ہیں کہ لیکن نہیں تو میں نے کہا ڈون کیا رہا تھا توجہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے پچیس سال قرآن پڑھا پڑھایا فترے دیئے لیکن مجھے قرآن نے ملا کبھی نہیں ملا میں نے کہا اچھا نہیں ملا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے جیسے آپ کی گلی کے اندر کوئی بندہ آ جائے اور وہ گلی میں پھر رہا ہو آپ اس سے پوچھے کس سے ملنا ہے کا پتہ نہیں ہسیئے جانے صرف میں سوال کو واضح کرنا ہوں گلی میں آپ کے بندہ آ گیا اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ کس سے ملنا ہے کا بتا نہیں ایڈریس کیا ہے کا معلوم نہیں کہ دھونڈ رہا ہوں میں کہ ان کا نام کیا ہے دھونڈ رہا ہوں لیکن کہ وہ کون سے محلے میں رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملو لیکن میں ان کو دھونڈ رہا ہوں مجھے ایک بندے کی تلاش ہے کہ اس کا نام کیا ہے کہ وہ کون سی گلی میں رہتے ہیں نہیں ملو لیکن رہتے ہیں وہ کہ ان کا نام کیا ہے نہیں ملو تو آپ ایمبولیس مانگا کے فورا ان کو اسپیسال بھیجیں کہ یہ بندہ کوئی اور کام نہ کرنے کیونکہ جس سے تو ملنے آیا اس کا نام تجھے نہیں پتا چلو گلی نہیں پتا تو نام پتا ہوگا نام نہیں پتا تو محلہ پتا ہوگا لیکن تو آیا ہے کھون رہے کے لیے نہ محلہ پتا توجہ ہے نہ نام پتا نہ بندے کا نام پتا تو اس وقت جو سنجیدہ جو مخلص لوگوں کے خیر خواہ وہ ایمبولیس مانگا کے کہیں گے ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ اور کام کرنا شروع کر دے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں ملاد نہیں ملاو تو جو ہے بہت پڑا سوال ہوتا ہے میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ملاد عشق مصطفیٰ کی نظیر ہے یہاں پر شک پیدا کر کے اس سے رکھنے کی کوشش نہیں جاتی ہے ملاد سے نہیں رکھ رہے ہیں آپ آپ دین سے رکھ رہے ہیں توجہ کیجئے سدان بچوں کے ذہنوں میں منتقل کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمیں تو ملاد قرآن میں کہیں نہیں ملا داڑی ہماری سفید ہو گئی وہ ہمارے علاقوں میں پخواست کچھ تو زبان میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہیں نہیں ملا پتا نہیں ہے کہاں سے کراچی والے لے آئے یہ پنجاب والے کہاں سے لے آئے یہ بلوچستان والے کہاں سے لے آئے ہمیں تو ملاد کہیں نہیں ملا تو میں نے باقاعدہ ان سے ایک سفر میں بندہ مجھے بلا تھا میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میں ملاد نہیں ملا حدیث میں قرآن نہیں ملا تو مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے کہ آپ پچیس سال سے گھونڈ رہے ہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں کہلیں کہ ہاں مدد کریں آپ کہ مجھے ڈھونڈ کے بتائیں میں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ ملاد کس کو کہتے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں کہلے گے نہیں تو میں نے کہا فرم ہی لے گا کیسے سمجھ رہے آپ نوجوانے سرو کنفیوز کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے جبکہ وہ بندہ خود کنفیوز ہوتا ہے بیشارہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بات کرتا ہے نادانی نہیں اس کا منصف تبلیغ کنے نہیں لیکن وہ تبلیغ کے اوپر آ گیا ہے اس کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ لوگوں کو مسئلے بتائے لیکن لوگوں کو شوق ہوتا ہے داری رکھ کر مسئلے بتانے کا پھر وہ نم اللہ ہو کر یہ کام کرتا ہے لوگوں میں سادش پہلاتا ہے ملاد کہاں لکھا ہوا ہے جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ملاد حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے ملاد تو ہم نے کہا آپ تو بڑے پریشان ہے کہ آپ کی تو گردن کی رگیں پھول رہی ہیں تقریر کے اندر اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاد کہاں پر ہے تو بھائی آپ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں ملاد کس کو کہتے ہیں کہلے گا نہیں تو میں نے کہاں پہلے بیٹھ کر تیہ تو کرو کہ ملاد ہے کیا پھر ڈھونڈیں گے پہلے تیہ تو کرو کہ ملاد ہے کیا پھر ڈھونڈیں گے تو اس کا آسان سکتہ ہے میں بات کو آگے بڑھانے کے لیے رکھتا نہیں صرف سیدھ آگے کانسپٹ کو کلیر کرتے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں ملاد شریف ایسی نہیں کہ جس کے لیے بندے کو قرآن کے ہر صفت سفارے کو دیکھا جائے یہ تو سمپل سی بات ہے حضور کے شان کا بیان کا نام ملاد حضور کے موجزات کے بیان کا نام ملاد حضور کی عظمت کا بیان ملاد حضور کے والدین کی شان کا بیان ملاد حضور کے صحابہ کے شان کا بیان ملاد اسلام کی شان کا بیان ملاد یعنی ہر وہ چیز جس کو نسبت حضور سے تھی اس کا ذکر کر کے حضور کی محبت بڑھ جائے بندے کے دل میں وہ میلاد تو مجھے بتاؤ یہ کہاں پر نہیں ہے یعنی میلاد ہے حضور کی شان کا بیان اور ایک ہے حضور کی شان اور ایک وہ بندہ جو حضور سے جڑا ایک وہ نظام جو حضور سے جڑا اور اس نظام کو اس ذات کو عزت حضور سے ملی اس کی عزت حضور کی عزت قرار پائیں تو میں نے کہا پھر تو کلمہ پڑھنا بھی ملاد ہے نمازیں بھی ملاد ہے صحابہ کا ذکر بھی ملاد ہے اہلِ بہت کا نام بھی ملاد ہے کیونکہ ان تمام کی تعریف ترسل حضور سے مابستہ ہے اس سے حضور کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور ہر وہ ذکر جو حضور کی شان کو بیان کرے اسی کو ملاد کہتے ہیں اسی کو محفیل ملاد تو بجوہ آپ اب مثلاً گوھر کریں میں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے یہ بتاؤ ملاد تو کہتے ہیں برت کو کس کو کہتے ہیں پیدائش کس کو کہتے ہیں جی پیدائش میں نے کہا مجھے بتاؤ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اللہ رب العالمین جللہ و علی نے بڑی بڑی عظمتوں کا اس کی قدرت میں مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا میں نے کہا سیدہ آمینہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خرج منی نور کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے کہ لیکن یہ بلکل حنیث کے اندر ہے بلکل ہے میں نے کہا حضور سیدی عالم نے ممبر پر بیٹھ کر بار بار یہ خدبیں نہیں پڑے کہ میں عالی نسل اور عالی اخلاق والوں کے اندر باقردار لوگوں کے اندر منتقل ہوتا رہا میرے خاندان میں کوئی بے نکاح کا نہ رہا میں جن کے پتن میں گیا وہ نکاح والے تھے میرے باپ بھی شریف ہر زمانے میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ میرے صحابہ اس وقت بھی میں تم سب میں خاندان کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی عزت بالا ہو اور شرافت بالا ہو